چلی اس کے بار ہمارے پاس ہے انٹریکشن موڈلز ٹھیک ہے انٹریکشن موڈلز کیا ہوتے ہیں یا ان کو ذرا ہم دیکھتے ہیں انٹریکشن موڈلز کس طرح سے ورک کرتے ہیں انٹریکشن موڈلز کی جو ڈیفنیشن ہیں انٹریکشن موڈلنگ پر یوزر انٹریکشن is important as it helps to identify user requirements ٹھیک ہے انٹریکشن کسی بھی موڈل کی بہت ضرور ہی ہے پر یوزر تاکہ اسے پتا چلے کہ سسٹم کی کیا requirements ہیں تو اسی یوزر اس کو identify کرتا ہے کسی سسٹم کی requirements کیا ہیں موڈلنگ سسٹم تو سسٹم انٹریکشن ہائیلٹس کمیونکیشن پرولم دیاریز ایک سسٹم سے دوسری سسٹم کی طرح جب ہم موڈ کرتے ہیں میں پتا چلتے ہیں ان کی انٹریکشن کے دوران ہی میں پتا چلتا ہے اسی اسی جو موڈلنگ پرولم کیا کیا ہے موڈلنگ کمپونینٹ انٹریکشن ہائیلپس ہس تو انڈرسٹین اپ 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 سسٹم سٹکر ہے ایک لیور دا ریکر سسٹم پرومنس اینڈ دیبیلیٹی ٹھیک ہے موڈلنگ کمپونینٹ تے انٹریکشن ہے وہ یہ بھی سمجھنے کے لیے مدد دیتا ہے کہ جو سسٹم میں ایک پرپوس کیا گیا ہے اس کی سٹکچر کی requirement کی ہے اس کی پرپارمنس کیا ہے اور ان کی ان چیزوں پر ڈی پینڈ کر رہے ہیں यूजकेस ڈयाग्राम और اس کے لیبھا سیکوہنس ڈयाग्राम بھی यूज को سकती है इंटरेक्शन को दिखानے के लिए इंटरेक्शन को रिप्रेजैक्ट करने के लिए यूजकेस मौड्रिंग क्या होती है यूजकेस ब्स ड्वाइल आद बरिजने 2 تو کیا کیا چیزیں چاہئے ہیں اور کن کن چیزوں پر بیس کر رہا ہوگا سسٹم اور بیسی لیے اس کور کیا تھا پھر انہوں نے UML کے اندر آہ شامل بھی کر لیا گیا ہے ایچ یوز کیس ریپریزینٹر ڈسکریٹ ڈاسک ڈیٹ ایکسٹرنال انڈریکشن آہ یہ ہم دیکھیں گے کہ یوز کیس ڈیاگرام میں کیا بتا دیا ہے کہ آپ کے سسٹم کے ہر کمپوننٹ کی انڈریکشن ویڈا ایکسٹرنال فیکٹرز ان کو ریپریزینٹ کرتی ہے اس کے اندر ایکٹر ہوتا ہے یوز کیس میں جو کہ ایکٹر وہ پرسنل ہوتے ہیں جو سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ایکٹر کہا جاتا ہے جو سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کرنی کہ یوزر ہوگا that will become actor mostly یہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ریپریزینٹر ڈیاگرام to provide and a more way to use case and more external texture form more detailed texture form اور اس کو ایکٹری ہم ڈیاگرام کی تھوڑی ریپریزینٹ کریں گے اور یہ یویو کرنے کے لیے کہ اس کی texture form کیا ہے ان کی further detailed explanation جو ہے اس کو ہم pictures میں دکھائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم بات کریں کسی منٹ کیر سسٹم کی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مائیڈک ارسیپ سنیسٹر ہے جو کہ data transfer کرتا ہے اس کی طرح patient regard system کی طرف اب یہ system ہے یہ infect actor ہے جو کام کر رہا ہے اور یہ transfer data یہ اس کی interaction ہے جو اس کے درمیان ہوں گے next چلتے ہیں چلیں جس میں actor کیا ہوتا ہے description کیا ہے data کیا ہے stimulus کیا ہوتا ہے response کیا ہے اور comments کیا ہوتا ہے actors medical receptionist اگر آپ کسی ایک medical care system کو دیکھتے ہیں اس کی system model کو دیکھتے ہیں اس کی use case diagram کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتا چل دو اس میں جو actor ہے وہ medical receptionist ہے operation regard system میں یہ ہو سکتا ہے description یہ ہے کہ ایک receptionist جو ہے data transfer کر سکتی ہے medical system کا کسی ایک system system کے database کے اندر اس کے record کو maintain کر سکتی ہے پھر وہ system اس کو reply کرتا ہے authentication اس کو کوئی let's say address چاہیے اس کا تو وہ system سے مانگتا ہے medical receptionist بچ وہاں سے اس کو جو reply جاتا ہے after authentication وہ آپ کے system database سے آتا ہے data وہ patient patient کا record ہے وہ personal information ہے کہ اس کی treatment summary ہے that is got data اس کی treatment summary اور پھر اس کا personal record کو سارا stimulus کیا ہے user command issued by medical receptionist ڈھیک ہے stimulus یہ ہے کہ جو user نے actor نے جو command issue کیا ہے دو ادر کا stimulus responses جو اس کو جواب آیا ہے یا پھر جو اس نے patient کے record کے اندر updation کی ہے confirmation that patient record system has updated اس کے بعد کمیٹس کیا ہے that receptionist must have appropriate security permissions to access ٹھیک ہے اس کو access ہونی چاہیے اس system میں change کرنے کے لئے اس کو audit کرنے کے لئے ٹھیک ہے جی اس کے بعد next چلتے ہیں use case diagram دیکھ لیتے ہیں یہ ہے use case کی cement case system کی اس میں وہ role کو بتا رہا ہے یہ interaction بتا رہا ہے ایک medical safety to the different factors کی کن کن چیزوں کے ساتھ اس کی interaction ہوگی register patient کو register کر سکتا ہے register کر سکتا ہے یہ جو ہمیں base circles میں نظر آ رہی ہیں چیزیں ایک لئے یہ ہمارے task ہیں ٹھیک ہے یہ task ہیں یہ process ہیں ٹھیک ہے یہ کیا کیا کام کر سکتا ہے unregister کر سکتا ہے patient کو patient کا information view کر سکتا ہے data transfer کر سکتا ہے اور contact کر سکتا ہے patient کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے sequence diagrams کیا ہیں sequence diagrams are part of UML and are used ایکٹر جس نے سکتا ہے انٹریکٹ کرنا ہے اور پھر سسٹم کے objects ان کے در میں کس طرح سے انٹریکشن ہوتی ہے اس کو represent جانے کے لئے ہمارے پاس sequence diagrams ہوتی ہیں یہاں پہ دیکھیں sequence diagram یہاں پہ نظر آ رہی ہے آپ کو patient information کیلئے آپ view patient information یہ medical receipts جو آپ نظر آ ہے ہے اور authorization ہے یہ جو نیچے ڈاٹر لائن آپ کو نظر آ رہی ہے لائف لائن اور یہ کی لائف لائن ہے سبجکٹ کی اور سبجکٹ کی لائف لائن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک سسٹم کسی پروسس میں انوال ہو رہا ہے کیونکہ اس نے کسی پروس لائن نظر آ رہی ہے اگر ہم دیکھیں یہاں پہ ایکٹر کے نیچے تو یہ ڈاٹر لائن نہیں ہے اس کی لائف لائن یہ ایکٹیو لائن ہے اس کو کہا جاتا ہے ایکٹیو لائن جہاں پہ وہ انوال ہوتا ہے کسی تاسک میں کسی دیر تک رہا ہے وہ اور کہاں سے وہ ایکٹیو ہوا ہے تو ہاں پہ اس نے کسی کام کے لیے اس کو ہم اس لائن سے شوئی کرتے ہیں یہ سب سے پہلے ایکٹر جو اس نے میسے پاور کیا ہے اس نے میسے سند کیا اس کو اور پھر اس نے پیشن ان فو سسٹم نے نیکس پاور کیا اس کو ڈیٹا پھر اس آخریزیشن کا یہ جو آپ کو آپ نظر آرہ ہے یہ میسے ریپلائی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایکٹر اور ایکٹر کے الابہ یہ ایبجیکٹ ایکٹر 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 سیکنس ڈیارگرام کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح یہ یہ میسے جیسے جیسے پاوریزیشن کس طرح کیسے بھیجنا ہے اس کی بھیجنا ہے اس ایکٹر بھیجنا ہے ان کی تمام کی ان والمیٹ ہے اور پھر اس کا ریپلائی اس کو بیک کیسے آگا یہ پورے پروسس کا فلو جو ہے کہ کس طرح سے وہ ایکٹر انٹر کرتا سسٹم کمپونٹس کے ساتھ ٹھیک ہے اور ریپلائی اس کا دھوترہ سا سکتا ہے پیشن انفو یا تو اس کو دے دے گا جو کہ آ جائے گا اور یہ شیئر ہو جائے ٹھیک اس کو مزید کر لیتے ہیں کمپلیٹ یہ دیکھیں میڈکر سپس نیس یہاں بھی آپ نظر آتا ہے اور اس یہ ڈیٹا بیس کی طرف آ میسے پاور کرتا ہے اور اگر وہ مل گیا تو میسیج ہو کے اور اس کو مل جاتا ہے اگر اگر یہ پرسنل ریکار سسٹم ہے پرسنل ریکار سسٹم ایسا بھی ہو سکتا ہے صرف اس نکالنا چاہتا ہو یعنی اس کے ریکار کو دیکھ نا چاہتا ہو سمری کو دیریکٹ انٹریک دیٹا بیس کے ساتھ دیٹا بیس جو ہے وہ پتا جل دیریکٹ اگر اس نے اپڈیٹ نہیں کرنا جس ویو کرنا ہے پرسنل پیشن ریکار سسٹم دیریکٹ بیس گا اور یہاں ایکٹر اپڈیٹ سن کی لائپ لائنز اور یہ ایکٹیویشن لائنز اور یہ میسیز اور پیریپلیس یہ ڈیفرنٹ اس کے بیوز ہیں